جو چردی وامپنتی کی آسکاروں کو بھارت کے سوڑنیم کال سے بتائیے میں بلکل بھی نہیں بولوں گا دیپک جی جب تک یہ چپ نہیں ہو جائیں گے چپ ہے وہ دیپک جی بڑی صاف سی بات ہے دیپک جی بڑی صاف سی بات ہے اس پشت سی بات ہے میں پہلے گپت کال سوڑنیوگ پڑھایا جاتا تھا اب نہیں پڑھایا جاتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں نا کہ آگے بڑھئے آگے بڑھئے میں بتاتا ہوں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں کل تک ایک ایڈوڈیزمنٹ آتا تھا کہ ابھی تک آپ منجن نمک سے کرتے ہیں آج وہ منجن والا کہتا ہے ہمارے منجن میں بھی نمک ہے یہ ہے پرگتی بھارت ورش کی یہ ہے پرگتی بھارت ورش کی یہ حلدی پیٹنٹ ہوتی انٹرنیشنل لیول پر یہ ہے پیٹنٹ کے آج سب بیکتی جو ہے کس پہ جا رہے ہیں اورگنیک پہ جا رہے ہیں جیویک پہ جا رہے ہیں اور ہربل کی بات کرتے ہیں ہر چیز ہربل ہر چیز ہربل ایک بات یہ بھارت کی بات کر رہا ہوں میں میں مہتوپن بات یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کا اتحاس کبھی پڑھائی نہیں ان کو کیا معلوم ہوگا اور میں بلکل اس پشتتہ مانتا ہوں کہ اتحاس بھارت کا اتحاس پڑھائی جانا چاہیے نا جہاں تک ستیش پرکاش جی کی بات ہے میں بتا دوں آپ کو کہ والمی کی کیا تھے آپ جانتے ہیں اگر آپ اس درشتی سے دیکھتے ہیں تو آج کی درشتی سے مورے بنش تھا یہاں پر چندرگوپت مورے راجہ تھا پورا کپورا مورے بنش تھا یہاں پر مرانے والے 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 وال آپ دیپک کی مجھے مجھے بہت سے کہتا ہوں میں ایسی پہنس نہیں کرتا ہوں میں پانچ منٹ لگا تار بول چکے ہیں آپ دوسرے کو سننے میں کیا پتی ہے آپ کو سن تو لیجئے نا ہمارے پاس بہت وقتیں ڈسکیشن کا آپ چنتہ مت کریے بہت دنگا آپ کو دیپک کی بولنے دیجئے نا پھر ان کو بولنے انہی سے بولوائی آپ میں میں شروطہ کے روپ میں بیٹھا ہوں نہیں ہاں پر میں شروطہ کے روپے اتحاس لکھنے کے اتحاس کے شروط کیا ہوتے ہیں ان کو کسی کو معلوم نہیں ہوگا اتحاس کا شروط جنشتیاں ہوتی ہیں اتحاس کا شروط لوگ ساہیتی ہوتا ہے اتحاس ان سارے شروطوں سے اکٹھا کر کے لکھا جاتا ہے جس میں جس کو یہ آج مائیتھولوجی کہتے ہیں وہ رامائن ہو مہابھارت ہو وید ہو اپنشد ہو برامان گرانت ہو برامان گرانت برامانوں نے نہیں لکھیں وہ آج کی شبدہ والی میں دلیتوں نے لکھیں ایترے برامان ایترے ریشی اور میں کتنے نہ جانے کتنے بولوں گا ستے کام جابال جتنے آپ جب اس کے لئے گرکول میں اس کو لانے کا چامتا ہے میں آپ کی بات سنوں گا میں پوری بات سنوں گا میں پوری بات سنوں گا آپ بتا دیجئے مین سٹریم میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں جب وہ ایسی پڑھائی جاری ہے گروہ کلوں میں مندیروں میں آشناموں میں فروق سیئر تک فروق سیئر فروق سیئر سبھی پڑھا رہے ہیں البرونی کا بھارت پڑھ لیجئے آپ ہوئنسان پڑھ لیجئے آپ فائیان پڑھ لیجئے وہاں پر بھارت میں نے بابر نامہ بھی پڑھا ہے میں نے بابر نامہ بھی پڑھا ہے ہم بابر نامہ بھی بات کریں گے اب فروق سیئر اور بجائنی فروق سیئر اور بجائنی کا پڑھ لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میوار کے میوار کے قلے کے باہر تاریخ فیروشائی میں پڑھئے تاریخ فیروشائی میں جو کسی سنگ کے اتیاز کار نے نہیں لکھا تاریخ فیروشائی میں لکھا ہے کہ میوار کے چطور کے قلے کے باہر جو ہے وہاں پر ہندووں کی لاشیں ایسی پڑھنی تھی جیسے گھاس کے میدان پر گھاس بچی ہوتی ہے یہ لکھا ہوئے پڑھائے گا نا چاہیے اس مقال سے لوڈیوں نے بابر کو چیلنج کیا تھا بابر وانی پڑھ لیجئے گرنانک دیو جی کی بابر وانی پڑھ لیجئے گرنانک دیو جی کی بابر وانی پڑھ لیجئے بابر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں نا گرنانک دیو جی کی بابر وانی پڑھ لیجئے جہانگیر کے بارے میں پڑھ لیجئے جنہوں نے گرنانک دیو جی کے ساتھ کیا تھا اور انجزیب کے بارے میں پڑھ لیجئے جنہوں نے گرتیک بہدر جی کا شیش ہکارہ تھا گرگوین سنجی کے پورے کے پورے دو بیٹوں کو زندہ چنوا دیا یہ اتحاس کام ہونا چاہیے جنہیں ہونا چاہیے وہ بکتیار کھل گی جس نے پوری کی پوری لائبریری جلا دیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں اتحاس کا تتھ ہے اتحاس کا تتھ یہ ہونا چاہیے آپ سمرارڈ لوگ کی بات بھی کریے جرہ خودبددین ایبخ سے لے کر دیا خودبددین ہاں لائبریری جلانا کا تتھ پڑھائے جائے گا اور بھارت میں بھارت میں دھرم سے نہ جوڑیں اس لائبریری کو جلایا گیا جب آپ پڑھائیے گی چاڑک کے دوارہ پورے وشور سے چھات راتے تھے یہاں پڑھتے تھے ایسا گھان کا اپار بھنڈار تھا یہاں پر یہ پڑھائیں گے اور اس کو بکتیار کھل جی نے جلا دیا تم معلوم چلے گا آپ نہیں مانتے اس گھان کے اوپر کا گھان آج آپ دے رہے ہیں دلی انورسٹری میں نہیں نہیں آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے جہاں سائنس ہے ماتمیٹکس ہے فیزکس ہے غلط ہو تو بتائیے چینہ نے کہاں گھائب کر دیا اس کو جیک ماں کو دنوا دیجئے